موسیقی مسلمان تقوی اختیار کریں اخلاق اچھے کریں آپس میں بھائی چارے اور محبت کو فروغ دیں مفتی آزم کا خطبہ حج آج سیاسی اور معاشی حالات کو دین کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہے مسلمان بھائی کے مال خون اور عزت کی حفاظت کریں مکہ مکرمہ میں غلاف کعبہ کی تبدیلی کے روح پرور مناسر تیاری میں ایک سو پچاس کلو سو ناچاندی اور چھے سو ستر کلو ریشم کا استعمال موسیقی 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 نائے وسیر خارجہ نے خارجہ پالیسی کے لیے ترجیحات بتا دیں خارجہ پالیسی پاکستان سے شروع پاکستان پر ختم ہوگی بھارت اور افغانستان سے نئے دور کا آغاز چاہتے ہیں نرندر موڈی کا مزاکرہ کے آغاز کا پیغام خوش آئند کشمیر کا مسئلہ حل کرنا ہوگا پاک امریکہ تعلقات میں اعتماد کے فقدان کو بھی دور کریں گے شاہ محمود قریشی کی پریس کانفرنس پالیسی کی اس نے نو تشکیل کے لیے اپوزیشن سے بھی مشفرے مانگ لیے پاک امریکہ تعلقات میں سرد مہری ختم ہونے کے امکانات روشن امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو پانچ ستمبر کو اسلام آباد آئیں گے وزیراعظم سمیت عالی حکام سے ملاقاتیں ہوں گی پاکستان کی ترجیحات سامنے رکھ کر امریکی وزیر خارجہ سے دو ٹوک بات ہوگی شاہ محمود قریشی نے واضح کر دیا عوام کی خدمت کے لیے وفاق کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے حقوق نہ ملے تو مطالبہ کریں گے وزیراعظم میں رہوں یا نہ فرق نہیں بڑھتا مراد علی شاہ کا اظہار خیال عمران خان کو صفائی کا آغاز اپنے گھر سے کرنے کا مشورہ نئے وزیراعظم سندھ کی کابینہ کے ساتھ گڑی خدا بخش میں مزارات پر حاضری دعا بھی کی ووٹوں کی جنتی کر لی گئی ہے اور اس کے مطابق جناب عثمان احمد خان بزدار نے ون ایٹی سکس ووٹ حاصل کیا تبدیلی نہ نہیں رہی تبدیلی آگئی ہے پنجاب میں تبدیلی نامنتخب وزیراعظم بزدار آج حلف اٹھائیں گے قائم مقام گوانر چوہدری پرویز الہی حلف لیں گے پنجاب کابینہ کے ممکنہ نام منظر عام پر محمود رشید، علیم خان، اسلم اقبال، یاسمین راشد، آشفہ ریاض اور مراد راستو کلمدان ملیں گے متحدہ پوزیشن میں ایک اور دھرار صدارتی انتخاب میں نون لیک کا پیپلز پارٹی کی حمایت نہ کرنے کا امکان اکثریتی جماعت کے طور پر اپنا امیدوار لائے جائے گا حتمی فیصلہ نواز شریف کریں گے کارکین وطن کو زمن انتخابات میں ووٹ کی سہولت ہوگی الیکشن کمیشن کا یکم سے پندرہ ستمبر تک ریجسٹریشن کا اعلان نادرہ آئی ووٹنگ سافٹوئر کا عملی مظاہرہ تیس آگست کو کرے گا وزارت خارجہ نادرہ اور سفارت خانے ووٹنگ مہم چلائیں گے نواز شریف کی اڈیالہ جیل سے احتساب عدالت میں ایک اور پیشی الازیز یار فلاکشپ ریفرنسز کا ٹرائل ایک ساتھ چلے گا فیصلہ بھی ایک ساتھ سنایا جائے گا خاجہ حارس کی استداء منظور سما پیر تکمل طویر ٹرائل کے لیے سپریم کورٹ سے مزید وقت بھی لیا جائے گا ادھر اسلامباد ہائی کورٹ میں نواز شریف مریم نواز اور کیپٹنل ریٹائر سفدر کی سزا موت تلی کیس کی سما چاری آشیانہ ہاؤسنگ سکیم اور صاف پاننگ کمپنی سکنڈل سابق وزیرعالہ پنجاب شہباز شریف آج طلبی کے باوجود تاحال نیب آفس میں پیش نہ ہوئے ادھر آہد چیمہ کے خلاف غیر قانونی اساس جات کیس کی سماعت چار ستمبر تک ملتوی اڈیالہ میں قید حنیف عباسی کی طبیعت خراب حکام نے راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی منتقل کر دیا ڈاکٹرز کی جانب سے تدبی معاینہ جاری نون لگی رہنما ایفی ڈرینگ کیس میں عمر قید کی سزا کاٹ رہے ہیں منی لانڈرنگ کیس میں حسین لوائی اور تاہر ازا کی درقات سے زمارت مسترد قید میں موجود انبر مجید اور بیٹے عبدالغنی کو سہولتیں دینے کا انکشاف ایف آئی ای افسران بغیر اجازت موبائل فان فراہم کرتے رہے دو افسران کا تبادلہ کر کے تحقیقات شروع کر دی گئیں لاہور ریجسٹری میں چھپن کمپنیوں کا کیس سپریم کورٹ کا اضافی تنخواہیں لینے والے افسران کو رقم تین ماہ میں واپس کرنے کا حکم اٹھاون افسران نے باون کروڑ چہتر ہزار روپے زائد وصول کیے نیب نے تین لاکھ سے زائد تنخواہ والے افسران کی ریپورٹ پیش کر دی صحافی زیشان قتل کے از خود نوٹس کیس میں ملزم کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس کو مزید چھ ہفتے کی محلت شہری پر تشدد بائی سے شرمندگی ہے اپنے دفاع میں رد عمل دکھایا میرے معافی مانگنے کے بعد دعوت چوہان نے معاملہ رفع دفع کر دیا کراچی میں شہری پر تشدد کرنے والے پی ٹی آئے کے ایم پی اے عمران شاہ نے جواب جمع کرا دیا عدالت سے باعزت بری کرنے کی استعداء ایرے قربا میں دو دن باقی جانوروں کی خریداری زوروں پر مرمندیوں میں شہریوں کا حجوم آسمان سے باتیں کرتی قیمتوں نے شہریوں کو چکرا دیا خریداروں اور بیوپاریوں میں بھاوتاو کے ساتھ بحثوں تقرار بھی ہونے لگی ادھر چاکو چھوڑیاں بھی دھڑا دھڑ فروخت ہو رہی ہیں بار بی کیوں والوں کا کام بھی چل پڑا کراچی میں کانگو نے ایک اور جان لے لی مزید آٹھ افراد میں وائرس کی تصدیق ڈاکٹرز کی شہریوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت فیصل آباد کی پیپلز کالونی میں قربانی کا اونٹ نالے میں جاگیرہ کرین کی مدد سے نکالا گیا لبائک اللہم لبائک مسلمان تقوی اختیار کریں اخلاق اچھے کریں ہم بات کر رہے ہیں خطبہ حج کے حوالے سے آپس میں بھائی چارے اور محبت کو فروغ دیں مفتی آزم کا خطبہ حج آج سیاسی اور معاشی حالات کو دین کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہے والدین اور پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرو اپنی بیویوں کے ساتھ بھی بھلائی کرو اللہ غرور اور تقبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا مسجد نمرہ میں ڈاکٹر شیخ حسین بن عبدالعزیز کا خطاب اس پر بات کریں گے مکہ مکرمہ سے نائنٹی ٹو نیوز کے نمائندے عمیر علی وہاں پر موجود ہوں گے ابھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ مسلمان تقوی اختیار کریں اخلاق اچھے کریں آپس میں بھائی چارے اور محبت کو فروغ دینا ضروری ہے مفتی آزم نے خطبہ حج دیا کہا آج سیاسی اور معاشی حالات کو دین کے مطابق ڈھالنا ہماری ضرورت ہے والدین اور پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنے کا کہا اپنی بیویوں کے ساتھ بھی بھلائی کرو اللہ غرور اور تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے مسجد نمرہ میں ڈاکٹر شیخ حسین بن عبدالعزیز نے یہ خطاب کیا ہے تقوی اختیار کرنے کا کہا گیا اخلاق اچھے کرنے کا کہا گیا آپس میں بھائی چارے اور محبت کو فروغ دینے کی بات کی گئی مفتی عاظم نے خطبہ حج دیا اور کہا کہ سیاسی اور معاشی حالات کو دین کے مطابق ڈھالنا آج کے وقت کی یہ اہم ضرورت ہے اور معاشرت کے کچھ پہنوں پر بھی زور دیا والدین اور پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنے کی تلقین کی گئی اپنی بیویوں کے ساتھ بھی بھلائی کرنے کا کہا گیا غرور اور تکبر کی بات کی گئی تو کہا اللہ غرور اور تکبر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا مسجد نمرہ میں ڈاکٹر شیخ حسین بن عبدالعزیز نے خطاب کیا